اسلام علیکم ایورس آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزہ دار کباب کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں یقین مانی ہے آپ نے ہزاروں طرح کے کباب کھائی ہوں گے لیکن چیلنج کے ساتھ کہتی ہوں یہ والے کباب آپ نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوں گے آپ نے یہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اتنے کم انگریڈنٹس میں اتنے مزے کہ یہ کباب ہے نا دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے گا جب آپ یہ کباب بناوگے کباب چاہے مرٹن کے ہوں چکن کے ہوں جس چیز کا مرضی ہوں مزے کہ تو بہت لگتے ہیں لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے ویڈیٹیویل کے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری دیکھنا ہے آج کی ویڈیو کا گو لگتے ہیں دو ہزار لائک تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک پیاز تھوڑا سا سبس دنیا دو سبس میرچ اور تین لیسن کے جووے لیے ہیں ان کو آپ نے چوپ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چوپ نہیں ہے تو آپ اس کو در درہا سا پیس لیں یہ دیکھیں اچھے سا میں نے اس کو پیس لیا ہے یہ میں نے اس لئے جلدی پیس لیا ہے لائٹ بہت جاتی ہے لائٹ کا مسئلہ اس لئے پہلے ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے یہ میں نے آدھا کلو آلو لیا ہے ان کو میں نے بائل کر لیا ہے آپ نے بھی بائل کر کے اور قدو کش کرنے ہیں اگر آپ ہاز سے میش کر روگے تو جھڑ گٹلیاں پڑا رہ جائیں گے اور آپ کے کواب اچھے نہیں بنیں گے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں وان ٹیبل سپون گھیلی ہے آپ آئل بھی لے سکتے ہو اس میں وان ٹیبل سپون زیرا ایڈ کیا ہے اور اس کو جلانا بالکل بھی نہیں خوشبو آنے لگ جائے تو آپ نے اس میں قدو کش کی ہوئے علو ڈال دینے ہیں اس کی اچھے سے بنائی کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں میش علو ہیں تو ان کو پکانے میں بہت مزا آتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ دیکھیں فولڈ ہو رہے ہیں اور یہ کڑائی جو ہے یہ ان آلوں کو چھوڑ رہی ہے تو آپ ریڈی ہے تو چولے کو بند کرتے ہیں اس کو اسی بال میں دوبارہ سے نکالتے ہیں واپس سے تو پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اتنی دیر سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں لائک بھی کر دیں دوبارہ سے میں نے ایک چمچ گھیلی ہے اس میں میں نے ایک کپ سوجی لی ہے جیسے آج کل بارشوں کا موسم ہے تو اس کے کیڑا بگا رہا ہوں تو آپ چھان کے یوز کریے گا تو چھاننا ضروری ہے آپ نے اس کو ضرور چھاننا یہ دیکھیں ایک کپ لیجئے گا کیونکہ یہ اتنی مہنگی بھی نہیں کم بجٹ میں آپ کو ایک باب بننے والے ہیں زیادہ بنائے گا بہت مزک بنتے ہیں جاتے ہی موں میں گھل جائیں گے جس کے لیے بھی بناو گے وہ آپ کی تعریف ضرور کرے گا اب آپ نے اس میں دو کپ پانی ایٹ کرنا ہے جس کپ سے آپ سوجی لے رہے ہو تو اسی کپ سے آپ اس میں دو کپ پانی ایٹ کر دیجئے گا اور آپ اس میں چمچ لاتے رہنا تاکہ گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں دیکھتے دیکھتے یہ گاڑا ہو جائے گا بہت جلد منٹوں میں یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں سارا پانی خوشک ہو چکا ہے اور کتنا اچھے سے یہ دیکھیں سوجی پھول چکی ہے تو اب آپ نے پیاز اور جو ہم نے دھنیا اور تین لیسن کے جووے سبس میرے چھو چولہ بند کر کے آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں گرم گرم میں بہت اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا اور لسن کا اور پیاز کا فلیور سوجی میں اچھے سے آئے گا اور دیکھیں گرم گرم مکس کریے گا اس طرح اب چولے کو بند کر دیا ہے اور سٹفنگ کو تھوڑا تھنڈا کرتے ہیں کیونکہ ہاتھ جل جائیں گے چلیں بال میں میں اس کو ریڈی کا لیو 1 ٹیبل سپون چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون نامک 1 ٹیبل سپون زیرا پورڈر 1 ٹیبل سپون چارٹ مسالہ ایڈ کی ہے تو اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا اتنے کم انگریڈنٹس میں اتنے موزے کے یہ سنینکس بنیں گے یقین مانی ہے آپ نے بہت طرح کے کھائے ہوگے لیکن اس کو بھی جب آپ بناو گے تو آپ انگلیاں چارٹے رہ جاؤ گے سب ہی آپ سے پوچھیں گے آپ نے کس چیز کے بنائے کوئی جج بھی نہیں کر سکے گا آپ نے سوجی اور علم کے کباب بنائے ہیں اور اب اس کو میں نے دیکھے کتنے اچھے سے مکس کیا ہے کچھ بھی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا آپ کے سامنے مکس کر رہی ہوں لائیو آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں میں نے اس کو کوئی ٹھنڈا نہیں کیا میں نے ساتھ ہی اس کو بنانا شروع کر دیا ہے اب آپ نے تھوڑا سا مکسٹر لینا ہے اس طرح آپ نے اس کو پہلے بال کی شیف دینی ہے تو پھر اس کو ٹکی کی شیف دے لیں اس نے جیسے مرضی بنا لیں جیسے بال بنا لیں جیسے آپ کو پسند ہو تھوڑا تھوڑا مکسٹر ایسے اٹھاتے جائیں اور یہ دیکھیں یہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر یہ آپ سے اس سناکس اچھ نہیں بنیں گے اسی وقت ہی آپ نے بنا کر اس کو فریز کر لیں تو کوئی بات نہیں جب مرضی نکال لیں پانچ منٹ میں اس کو فرائے کریں تو یہ دیکھیں سوجی ہے تھوڑی ٹھنڈی ہو کے سخت ہو جاتی ہے سارے کباب میں نے ریڈی کر لی ہیں تو اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں پین میں میں نے آئل لیا ہے اس کو میں نے تیز گرم پہلے کر لیا ہے پھر آنچ کو اپنی میٹیم کارل دینا ہے اس پین میں جتنے کباب پورے ہیں میں اتنے ڈال لوں گی اور ساتھ اس کو فرائے کرتے جائیں گے یہ دیکھیں کوئی میں نے اس میں انڈا شامل نہیں گیا کوئی بریڈ کرمز نہیں اور کلر اور لک چیک کریں کتنا زبردست گورڈن سا کلر آ چکا ہے اور اتنے مزے کے یقین مانی یہ کباب بنے ہیں تو سب ہی حیران رہ جائیں گے کہ اتنے مزے کے سوچی اور آلو کے کباب سب ریسپی پوچھیں گے آپ سے اگر آپ نے میرے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے یوٹیوب ریکمنٹ کیا اور میں آپ کی بات کا ضرور جواب دوں گا اور کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو ضرور آپ کی بات کا جواب دوں گی اور یہ دیکھیں جی کتنے مزے دار ہمارے کباب ریڈی ہو چکے ہیں پتہ نہیں آپ کو کیمرے میں کس طرح کے نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں جاتے ہی موہ میں گھل جانے والے کباب ہیں تو یہ دیکھ لیں ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اوپر سے اتنے کرسپی اندر سے اتنے سوفٹ اتنے یمی تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لاس میں پسند آئے گی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لو ساتھ میں بیل ایکن کا بٹن پرس کر لو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ